مزتے میرا نام ہے ہرشتا اور آپ دیکھ رہے ہیں دیللنٹا سشان سنگھ راجپوت نے چودہ جون کو اپنے گھر پر سیوسائٹ کر لیا ان کے سیوسائٹ کو لے کر ایک وکیل نے بولیوڈ کے آٹھ سیلپس کے خلاف کیس درش کر آیا ہے بیہار کے مزفرپور کے وکیل سودھیر کمار اوچھا نے جن سیلپس کے خلاف ایف آئی آر کی ہے اس میں اکتا کپور، کرن جوہر، سنجلی لبنسالی، سلمان خان اور چار اندھے لوگ شامل ہیں شکایت میں لکھا ہے کہ ان لوگوں نے ایسے حالات بنا دیئے تھے جن کی وجہ سے سشان نے سیوسائٹ کر لیا اب ان آروپو پر اکتا کپور نے جواب دیا ہے انہوں نے انسٹاگرام کے ذریعے کہا کہ جو بھی سچائی ہے وہ سامنے آ جائے گی اکتا نے لکھا سشان کو نا کاسٹ کرنے کے لیے جو کیس کیا ہے اس کے لیے تھینکیو وہ بھی تک جب میں نے ہی انہیں لانچ کیا تھا اس طرح کی تھیوری کس حد تک جا سکتی ہے یہ دیکھ کر میری اداسی کہیں زیادہ ہو گئی ہے پلیز پریوار اور دوستوں کو شانتی سے شوک تو منانے دو سچائی سامنے آ جائے گی اس پر وشواس نہیں ہوتا آٹھ لوگوں کے خلاف پولیس کیس فائل ہو گیا ہے ان لوگوں میں ڈریکٹر گرن جوہر، سنجلی لبنسالی، اکتا کپور سمیت سلمان خان کا بھی نام ہے نیوز ایجنسی اے این آئے نے سترہ جون کو یہ رپورٹ کیا تھا اس کے علاوہ ایکتا نے اپنے پوسٹ میں جاگرن نیوز کی تصویر لگائی اور لکھا وکیل سدھیر کمار اوجہ نے یہ کہا تھا کہ سشانت کو سات فلموں سے باہر کر دیا گیا تھا اور ان کی کچھ فلمیں ریلیز نہیں کی جا رہی تھیں وہیں انڈیا ٹوڈے سے جوڑی شویتا کیسری نے بتایا کہ ایکتا 18 جون کو اپنے گھر پر سشانت کے لئے پرارتنا سبا کا آیوجن کر رہی ہے اس کے پہلے جب سشانت کے سوسائیٹ کی خبر آئی تب ایکتا نے ان کے ساتھ انسٹاگرام پر ہوئی باتچیت کا سکرین شاٹ شیئر کر ایک ایموشنل میسج دیا تھا اور لکھا تھا یہ ٹھیک نہیں کیا سوشی ایک سبتہ میں سب کچھ بدل گیا یہ ٹھیک نہیں ہے مائی بی بی دراصل ایک ہفتے پہلے ہی ایکتا اور سشانت کی انسٹاگرام پر باتچیت ہوئی تھی انہوں نے پاویدر ارشتہ سیریل کوئی 11 سال پورے ہونے پر ویڈیو پوسٹ کیا تھا سیریل کے ٹائٹل سانگ کے ساتھ اس پر انہوں نے لکھا تھا یہ شو زی ٹی وی کے ترومتی سلوام نام کے شو کے آدھار پر دیا تھا میں ایک ایسے لڑکے کو لیڈ کے لئے دینا چاہ رہی تھی جو دوسرے شو میں سیکنڈ لیڈ میں تھا زی کی کریٹیو ٹیم اس بات کو مان نہیں رہی تھی انہوں نے اس کا پہلا والا حصہ دیکھا ہی نہیں تھا ہم نے انہیں بھروسہ دلائیا کہ اس کی حسی لاکھوں دلوں کو جیت لیں گی اور پھر ایسا ہی ہوا اس پر سشانت نے زواب دیا تھا اور میں ہمیشہ آپ کا شکر گزار رہوں گا میں چودہ زون کو سشانت نے اپنے ممبئی کے فلیٹ میں سیوسائٹ کر لیا ان کے شف کا پوش مارٹم ممبئی کے کوپر اسپتال میں ہوا پتا چلا کی موت فانسی کی وجہ سے دم گھٹنے سے ہوئی پولیس کو چھانبین میں پتا چلا کی سشانت پچھلے چھ مہینے سے ڈپریشن میں تھے ان کا علاج چل رہا تھا اسی بیچ ان کے ڈپریشن کو لے کر کئی ساری تھیوری لوگ سوشل میڈیا پر لکھنے لگے آپ کے لئے خبر لکھی تھی ہماری ساتھی ہی لالے مالے اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہماری پیچ کو لائک کریں اور یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں دیکھتے رہے دلالن ٹاپ